پورے تیرہ سال بعد محمد عاصف نے کرگر کے گراؤنڈ میں قدم رکھا اور اپنی تباکن بولنگ سے پوری دنیا کو ایک بار پھر اپنا دیوانہ بنا دیا دوستو محمد عاصف نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس ویڈیو کو آگے دیکھیں تاکہ آپ کو سب کچھ ہم ڈیٹل سے بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ صرف ظاہرش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نیچے کومنٹ بوکس میں محمد عاصف کے لئے اپنے بیار برے پیغامات لازمی دیجئے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد عاصف کو واپس پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آنا چاہیے تو نیچے کومنٹ بوکس میں ہمیں اپنے رائے سے ضرور ادا کیجئے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں وہ پس بیل ایک کنفر بھی لازمی کلک کرنا لے تو پلیز آپ سے ہاتھ جوٹ کر بزارش کر رہا ہوں دوستہ محمد عاصف نے پورے تیرہ سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں خدم رکھا خیر انٹرنیشنل کرکٹ تو نہیں لیکن کانٹی کرکٹ تو ضرور ہوگی امریکہ میں ایک بہت بڑی کلب میچ ہوا جس میں محمد عاصف کو خصوصی طور پر انویٹیشن بیجا گیا امریکہ کی جانب سے محمد عاصف جب محمد عاصف آئے اپنے پہلے ہی میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کر لی اور ایسے بیٹسمن جو محمد عاصف کو کیل نہیں پر کر پا رہے تھے وہ محمد عاصف سے ڈر کر جان بوجھ کر پکٹ گڑھا رہے تھے گیسے سے یہ ثابت ہوا کہ محمد عاصف ایک بار پھر اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی آ جائے تو وہ دنیا کو حیران کر سکتا ہے ایک بار پھر اپنی تباکت بولنگ سے دوستو محمد عاصف کے لئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نیچے کومنٹ بوکس میں ہمیں یہ بتائیے کہ کیا محمد عاصف کو واپس نیسٹر کرکٹ جوائن کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنے کومنٹ سے آزہ آگاہ ضرور کیجئے گا